میں ایک پاکستانی جاسوس ایک روز میں دوپہر سے ذرا پہلے سرویسز کلب میں چلا گیا ریسپشن بورڈ پر وہاں کے رہنے والے آفیسرز کے نام اور رینک لکھے ہوئے تھے میں نے جلدی جلدی وہ نام اور رینک نوٹ کیے اور کلب سیکرٹری کے کمرے میں چلا گیا اور لکھے ہوئے ناموں میں سے ایک کرنل کے بارے میں پوچھا اس نے جواب دیا کہ اس وقت تو وہ ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں شام کو ساتھ بجے کے قریب مل سکیں گے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے کرنل صاحب کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور ایک دوست کے ریفرنس سے ملنا چاہتا ہوں سیکرٹری نے کہا کہ وہ شام کو بھی یہی ہوگا اور وہ مجھے کرنل کے پاس لے جائے گا اسی شام میں اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر سرویسز کلب نئی دلی میں پہنچ گیا سیکرٹری اپنے دفتر میں موجود نہ تھا میں کلب کے لون میں ٹہلنے لگا کلب میں میمروں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور ٹہلنے کے دوران میں ان پر نظر بھی رکھے ہوئے تھا سیول ڈریس اور یونی فارم میں کچھ جوان افسر لون میں ایک الگ گروپ بنائے کھڑے تھے جبکہ ان سے فاصلے پر ادھیڑ عمر ٹاپ براس کا اپنا ایک الگ گروپ تھا میں نے دیکھا کہ ان سے بالکل علیدہ لون کے دوسرے کونے کے قریب ایک بڑی بڑی موچوں والا ادھیڑ عمر شخص ایک کرسی پر بیٹھا ہے سامنے میز پر آلہ غیر ملکی وسکی اور پرف کے بول وہ شخص اکیلا بیٹھا آہستہ آہستہ شراب پی رہا تھا اس سے پیچھے ذرا فاصلے پر ایک شخص جو صورت سے بیٹ مین لگتا تھا معدب طریقے سے کھڑا تھا میں اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر اچٹتی نگاہوں سے دیکھنے لگا کبھی کبھی اس کی طرف بھی دھیمے سے دیکھتے ہوئے مسکرا دیتا اور کبھی اپنی گھڑی کی طرف دیکھنے لگتا میں یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں اس ادھر امر شخص کا انداز دیکھ کر مجھے جنرل گل حسن یاد آگئے جو دورانے سرویس بھی راولپنڈی میں ہمیشہ فلیشمنز ہوتل میں رہتے تھے اور سر شام ہی لون میں اپنی محفل سجاتے تھے اور اسی طرح کراچی میں بریگیڈیر نصر الدین ہمائیوں جو کیڑیے کے سابق چیرمن تھے کراچی جم خانہ میں سب سے الگ تھلگ اسی طرح شام گزارتے تھے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنرل گل حسن نے ہی جنرل یحیاء خان کی کنپٹھی پر ریولور رکھ کر استیفہ لیا تھا اور بھٹو صاحب کو افغانستان سے بلا کر چیف مارشل لاو ایڈمنیسٹریٹر اور صدر بنایا اور صرف چھے ہفتے فوج کا سربراہ رہنے کے بعد بھٹو سے اختلاف کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹا دیا یہ دونوں حضرات ازلی مجرد تھے اور انہوں نے کبھی شادی نہیں کی میں سوچنے لگا کہ شاید یہ موچھوں والا بھی مجرد زندگی گزار رہا ہو اور میرا یہ قیاس سو فیصد درست نکلا چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اس نے مجھے مخاطب کیا اور اپنے پاس آنے کو کہا اس کی آواز کے روب اور تب تبی سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کم از کم پریگیڈیر سے کسی بھی رینک کم نہیں ہے میں اس کی قریب گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں اور کیا میں مسلح آواز میں سے ہوں میں نے اسے جواب دیا کہ آپ کا اندازہ آدھا درست ہے میں ایک صاحب کا انتظار کر رہا ہوں لیکن میں سیویلین ہوں وہ سرطہ پیر ایک فوجی تھا اس نے میرے سرابے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ وٹ ای شیم کہ تم جیسا انسان فوج میں نہیں ہے اگر تم چاہو تو تم میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو اور میں اس کی دعوت پر اس کے سامنے پڑی خالی قرصی پر بیٹھ گیا میں نے اپنا تعرف کرایا اور اس نے کہا کہ وہ فوج میں کرنل ہیں اور جنرل ہیڈکوارٹرز میں کام کرتا ہے میں نے اسے کہا کہ آپ نے ایک بات نہیں بتائی کہ آپ غیر شادی شدہ بھی ہیں وہ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا اور پوچھا تم یہ کیسے جانتے ہو میں نے جواب دیا کہ سر this is an observation and face reading میں نے اس کے چہرے کو بغو اور دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ انتہائی قوت ارادی اور فیصلہ کون شخصیت کے مالک ہیں آپ نے صرف ایک بار محبت کی اور اس میں ناکامی کے بعد آپ نے فوج اور ڈسپلن سے شادی کر لی شام کا وقت جو آپ کے ماضی کی تلخیادوں کو تازہ کرتا ہے آپ شراب میں ڈوب کر گزارتے ہیں کرنل حقا بکا چند لمحے مجھے تکتا رہا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کرنل بہت مشکل سے اپنے آسووں کو ضبط کر رہا ہے وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور ایک پیک بنا کر میرے سامنے رکھا سوڈا یا پانی میں نے جواباً آن دا راکس کہا اس نے میرے گلاس میں برف کچند ٹکرے ڈال دیے کرنل نے میری کی ہوئی باتوں کا تو کچھ جواب نہ دیا لیکن یہ کہا کہ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے اور جب چی چاہے شام کو میرے پاس آ جایا کرو کرنل نے کچھ دیر بعد اپنے بیٹمن کو بلانے کے لیے سر پیچھے کیا تو میں نے اپنا گلاس لون کے گھاس پر انڈیل دیا اور تھوڑی تیرے بعد معذرت چاہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھایا اس کرنل کا نام شنکر تھا اور بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی وجہ سے مجھے کتنی کامیابی حاصل ہوئی اس کے بعد میں کلپ سیکرٹری کے دفتر میں گیا وہ مجھے لے کر کلپ کی بار میں سوفو پر بیٹھے ایک سور پر بیٹھے ایک ایک شام تو کسی اچھے ماحول میں گزر جائے کرنل نے بڑی گرم جوشی سے کہا کہ بی مائی گیسٹ میں یہاں کلب میں ہی رہتا ہوں اور کلب سیکرٹری کو ابھی بلا کے کہہ دیتا ہوں کہ جب بھی تم کلب میں آنا چاہو تم میرے مہمان کے طور پر آ سکتے ہو اس کے ساتھ ہی سرگوشی میں اس نے مجھے کہا کہ جب اکیلے آؤ تو اپنا بل ضرور ادا کر دینا میں نے کہا ضرور اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کرنل نے اپنے ساتھیوں سے میرا تعارف کرایا ان کی گفتگو کا سلسلہ جو میری آمد سے پہلے ٹوٹ گیا تھا وہ پھر سے شروع ہو گیا اور میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگا میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ افسران سے روشناسی اور بے تکلفی ہو جائے اور میں تھوڑی ہی دیر میں ان میں گھل مل گیا کلب میں آفیسرز ایوننگ جیکٹس میں یا ایوننگ سوٹ میں آ رہے تھے ایسے میں فوجی افسران کی پہچان بہت آسان ہو جاتی ہے آفیسر چاہے کسی بھی رنگ کا ہو بار کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اٹینشن ہوتا ہے بلکل اسی طرح جیسے بغیر ٹوپی کے سلوٹ کیا جاتا ہے جو اکا دکا سیویلین آ رہے تھے وہ سیدھے داخل ہو جاتے تھے اس وقت کلب کے امارت کے اندر کی وجہ باہر لان میں رونک زیادہ تھی لان میں درجلوں ٹیبل اور کرسیاں رکھ دی گئی تھی اور نوجوان افسر اور چند جوڑے وہاں بیٹھے تھے کرنل مدن نے قریب ایک گھنٹے کے بعد مجھے کارڈ روم میں چلنے کو کہا میں نے انتہائی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تاش کھیلنا بلکل نہیں آتا کرنل کے ہمراہ اس کے دو تین ساتھی بھی کھڑے ہو گئے یہ سب میجر یا کرنل تھے جو باقی بیٹھے رہے میں نے کچھ دیر بعد ان سے اجازت لی اور لان میں آ گیا ٹریننگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ کیپٹن اور نئے میجر تک کے افسر بہت محتاط ہوتے ہیں جبکہ ہائی براس یعنی میجر سے اوپر کے افسران زیادہ احتیاط نہیں کرتے اگر ان ہائی براس سے میل جول ہو جائے تو پھر نوجوان افسر بھی سینئرز کے ساتھ ملنے جلنے والے اوپر شک نہیں کرتے میں کچھ دیر لان میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک دلی میں برسات کا آغاز ہو چکا تھا آسمان پر گہرے بادل چائے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد ہی بوندہ باندی شروع ہو گئی اور پھر گھٹا یوں ٹوٹ کر برسی کے ہر طرف جلتل ہو گیا یہاں میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ بھارت میں جاسوسی کا یہ واقعہ بلکل اصلی واقعات پر مبنی ہے یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں اور نہ ہی اس میں زیب داستان کے لیے کوئی اضافہ کیا گیا ہے ہم پانچ افراد جو پاکستان سے مشن کی تکمیل کے لیے بھارت آئے تھے کوئی غیر معمولی انسان نہ تھے یہ تو ہمارا جذبہ تھا جس کے تحت ہم نے اس خطرناک کام کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا تھا اور بزاتے خود والنٹیر کیا تھا بھارت میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کا ذکر بعد کی قسطوں میں آپ کو تفصیل سے ملے گا دلی میں آشا سے ملنا سرویسز کلب میں کرنل شنکر اور کرنل مدن سے ملنا میرے ساتھیوں کا آرمی ہیڈکورٹر کے سویل ملازمین کے دفتری اور گھریلی حالات کی چھانبین اور اس کے علاوہ ہماری مزید بھاگ دوڑ اور کوششوں کا صرف ایک مقصد تھا وہ یہ کہ ہم ہیڈکورٹرز میں نہ صرف داخل ہو سکیں بلکہ وہاں رابطے بھی پیدا کر کے اہم معلومات حاصل کر سکیں ایک رابطے کو تلاش کرنا اور اگر اس میں ناکامی ہو تو پھر دوسرے رابطے کی تلاش میں میری حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن یا اپنے حدف پر چاروں طرف سے حملہ کیا جائے اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ دشمن کا کوئی ویک پوائنٹ ملنے کا بھی قوی امکان ہوتا ہے ہمیں تازہ ترین معلومات اور ان کا تسلسل قائم رکھنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ہم چند نہیں بلکہ سینکڑوں رابطے تلاش کرنے کو تیار تھے چاہے وہ عالی ترین ہو یا کم تر ہم اپنے مقصد کے حضول کے لیے انتہائی بلندی اور پستی کی انتہائی گہرائیوں میں بھی گرنے کو تیار تھے اسے آپ جنون کہلیں وطن سے محبت یا سکوت دھاکہ کے لگے ہوئے زخموں کا ترد کہ ہم ہر خطرے اور اس کے انجام سے بے پرواہ ہو کر اپنے مقصد کے حضول کے لیے کوش آتے اگلا دن بارش کی نظر ہو گیا اور اس سے اگلے چند روز میں نے سرویسز کلب میں گزارے لیکن کامیابی کی کوئی صورت دکھائی نہ دی موچوں والے کرنل شنکر سے بھی لون میں دوبارہ ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ میرا رویہ تضادات کا مجموعہ تھا ایک طرف وہ پہلی ملاقات میں میری گفتگو سے کچھ محتاط سا ہو گیا تھا شاید وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں اس کے ماضی سے واقف ہوں یا اس کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں دوسری طرف وہ میری کمپری سے خوش ہوتا تھا اور ہر ملاقات کے خاتمے پر آئندہ ملنے کے لیے زور دیتا تھا اس محتاط رویہ کے بیش نظر میں نے بھی اس سے کوئی ہیڈ کوارٹرز کے بارے میں بات نہیں کی ایک روز میں اس کے پاس شام سات بجے گیا تو وہ اپنے کمرے میں تھا میں نے دروازہ ناک کیا تو بیٹ میں نے اسے بتایا اور مجھے سٹنگ روم میں بٹھا دیا کرنل شنکر کے پاس دو کمروں کا سیٹ تھا بیڈ روم اور سٹنگ روم تھوڑے در بعد کرنل وردی پہنے بیڈ روم سے باہر آیا اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اس نے کہا کہ وہ ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے ہیڈ کوارٹر میں جا رہا ہے اس لیے وہ میرا ساتھ نہیں دے سکے گا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بریف کیس میں نہ جانے کتنی عام فائلیں ہوں گی اتنی مختصر بات کے بعد ہم دونوں باہر آ گئے پارکنگ میں ایک ہندوستان گاڑی ہیڈ کوارٹر کے نمبر پلیٹ کے ساتھ کھڑی تھی کرنل نے ہاتھ ملایا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا اگر مجھے پہلے سے اس شام کے حالات کا علم ہوتا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بریف کیس کے حصول کے لیے کرنل کو ختم کرنے سے بھی گریز نہ کرتا لیکن اب یہ بے سود تھا اس بریف کیس کے حصول کے لیے مجھے شیر کی طاقت کے ساتھ ساتھ لومڑی کی چلاکی کو بھی استعمال کرنا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کرنل کے بیٹ مین کو پھانسنے کی کوشش کی جائے میں ان چند دنوں میں اپنے ساتھیوں سے بھی ملا وہ سب اپنی اپنی کوششوں میں مصروف تھے لیکن ابھی تک کوئی خاطرخواہ کامیابی نہ ہوئی تھی ہم نے حساب لگایا کہ جتنے کم عرصے میں ہم نے احمد اگر کی فائلیں پاکستان بھیجوائی ہیں اور اس بڑی کامیابی سے ہمارے سینئرز ہمارا خاصا بلند امیج بنا چکے ہیں کانٹیکٹ کی آمد میں بھی وقت کم رہ گیا تھا فائلوں کے حصول میں کامیابی پر ہمیں اپنے سینئرز کرد دے عمل بھی دیکھنے کی خواہش تھی میں چاہتا تھا کہ اس بار اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے مزید مواد بھیجوں اس کے لیے میں کرنل شنکر کے بیٹ مین کو ایک بار ٹٹولنا چاہتا تھا اگر وہ ہاتھ نہ آتا تو پھر کی تو نکالنا ہی تھا چاہے ٹیڑی انگلی سے ہی نکالنا پڑے اگلی صبح میں محلہ فراش خانہ میں گیا ساتھیوں کے مکان کے سامنے میں نے ایک مخصوص آواز نکالی اور واپس بڑی سڑک پر آ گیا تھوڑی دیر بعد میرا ٹرانس میٹر والا ساتھی وہاں پہنچ گیا میں نے اسے شام کو ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ کے لیے کہا جس میں وہ چاروں اپنی اپنی کارکردگی سے مجھے آگاہ کریں گے اس میٹنگ میں پتا چلا کہ چاروں نے فی الحال کوئی پیش قدمی نہیں کی کیونکہ بارش کی وجہ سے دلی کی بھیڑ بار میں خاصی کمی آ چکی تھی اور ایسے حالات میں کسی کا پیچھا کرنا شک پیدا کر سکتا تھا دوستو جاسوسی کے فرضی افثانے اور فلموں میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ سب خیالی اور تخیل ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی عملی طور پر جاسوس ایک تھکا دینے والا اور کسی ایک حدف کے حصول میں مہینوں کوشہ رہنے کا کام ہے اور بعض اوقات تو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے 1180 دن جو میں نے بھارت میں گزارے ان میں بعض اوقات ہفتوں بلکہ مہینوں ہمیں اپنے مقصد کے حصول میں ضائع کرنے پڑے ہر روز ایک نئی کامجابی آپ کو صرف خیالی افثانوں یا فلموں میں ہی مل سکتی ہے خیر ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کے تیسری روز کانٹیکٹ سے ملاقات کا دن تھا مقررہ وقت پر کانٹیکٹ آ گیا میں نے کانٹیکٹ سے ڈاک وضول کی اور اپنا پیکٹ اسے دے دیا اور جلد جلد زگزگ راستہ اختیار کر کے تاکہ اگر کوئی پیچھا کر رہا ہو تو اسے جھٹک سکوں اپنے ہوتل میں پہنچ گیا اس بار ساری ڈاک سفید کاغذوں پر مشتمل تھی میں نے ان کو گرمی پہنچائی تو الفاظ اپھر آئے میری بھیجی ہوئی دونوں فائلیں انہیں مل چکی تھی میری اس کامجابی کو انہوں نے بہت سا راہا تھا بہترین الفاظ میں مجھے شاباش اور مبارک بات دی گئی تھی میرے ساتھیوں کے لئے بھی الہدہ الہدہ تعریفی اور شاباش کے خطوط تھے ہمارے گھروں میں سب خیریت کا مجدہ بھی سنایا گیا میرے خط میں لکھا تھا کہ میری کارکردگی کے عوض بیس ہزار روپے میرے گھر والوں کو پہنچا دیا گیا ہے ان دنوں پاکستان میں چائے چینی اور بناسپتی گھی کی بہت کمی تھی اس لئے ہم پانچوں کے گھروں میں یہ اشیاء وافر مقتار میں پہنچا دی گئی مجھے پہلے مشنوں کو جاری رکھتے ہوئے ایک نیا اور انتہائی اہم مشن سوپا گیا تھا ہماری ایجنسی کا ایک اور گروپ پہلے ہی اس مشن پر کام کر رہا تھا احمد نگر میں میری کامیابی کے بعد میرے گروپ کو بھی یہی مشن اپنے طور کرنے کے احکام ملے تھے اور یہ مشن تھا تارہ پور کے ایٹمی بجلی گھر سے انرچڈ یورینیم کہاں بھیجا جا رہا ہے اور کس کام میں لائے جا رہا ہے اس کے متعلق ہر ممکن معلومات حاصل کرنی تھی اس ڈاک میں بھی ہمارے لیے تیس ہزار بھارتی روپے تھے دس ہزار میرے لیے اور پانچ پانچ ہزار میرے ساتھیوں کے لیے جو ڈاک میرے لیے تھی میں نے اسے پڑھ کر ہمیشہ نظر آتش کر دیا فائلوں کی فلم بھی ضائع کر دی اور ساتھیوں کی ڈاک اور روپے ان کے حوالے کر دیے ان سب نے جب اپنی ڈاک پڑھ لی تو میں نے ان کی ڈاک واپس لے کر وہیں جلا ڈالی کیونکہ ہم کسی بھی صورت کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ احمد نگر میں میری کامیابی سے میرے سینئرز نے مجھ سے بہت توقعات وابستہ کر لی ہیں اور اسی لیے تارہ پور کا مشن بھی مجھے سوپا گیا ہے اپنی ملازمت کے دوران غیر ملکی ملازمین سے مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ تارہ پور کا ایٹمی بجلی گھر بجلی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی تیار کر رہا ہے لیکن نیوکلئر انرجی کے مطالق میری معلومات صفر تھی لہٰذا میں نے دلی کے مختلف بکس ٹالوں سے نیوکلئر انرجی کے مطالق ابتدائی کتابوں سے لے کر وہ کتابیں بھی خرید لی جن میں زیادہ پیچیدہ اور ٹیکنیکل معلومات تھی اور فارغ وقت میں ان کا مطالق شروع کر دیا تا کہ جب بھی اس مشن پر جاؤں تو نیوکلئر انرجی کے مطالق بلکل ہی کورا نہ جاؤں میرے ساتھی بھی اس بار کی ڈاک میں شاباشی با کر ترو تازہ ہو چکے تھے یہ انسانی فطرت ہے کہ اچھی کارکردگی کے اطراف میں ایک تھبکی وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں لاکھوں روپے نہیں کر سکتے میرے ساتھی اب اپنا کام زیادہ تندہی سے کرنے لگے اور چند روز میں ہی مکمل معلومات اور تصاویر مجھلا دیں آرمی ہیڈکورٹر میں کام کرنے والے ایک سپرنٹینڈنٹ کا نام یشونت تھا اور اس کا گھر پرانی دلی میں ایک تنگ گلی میں تھا یشونت کی بیوی مر چکی تھی اور وہ ہفتے میں ایک دو بار گانہ سننے کے لیے ایک مخصوص بازار میں جاتا تھا ان اطلاعات کے ساتھ اس کے گھر کے افراد کی چلتے پھرتے تصویریں اتار لی گئیں ایک اور سیویلین کلرک تھا جو یشونت کی گھر کی قریب ہی رہتا تھا وہ جوان اور غیر شادی شدہ تھا اور یشونت کی بڑی بیٹی سے اس کا افیر بھی چل رہا تھا اس کلرک کی یشونت کی لڑکی کے ساتھ بھی ایک تصویر اتار لی گئی یشونت کی بیٹی کا نام شانتی تھا آرمی ہیڈکورٹر کے دو صفائی کرنے والوں کی تصویریں بھی لے لی گئیں یہ دونوں عیسائی تھے اور ان کے گھروں کا ایڈریس بھی حاصل کر لیا گیا میرے ساتھیوں کے اس ہومورک سے ہمیں ہیڈکورٹر میں پہنچنے کے نئے نئے راستے دکھائی دے رہے تھے چونکہ یہ سارا کام میرے ساتھیوں نے کیا تھا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آئندہ کی پلاننگ میں پوری طرح سے شامل کروں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بطور گروپ لیڈر میرا ان سے اپنے منصوبوں کی تفصیل نہ بتانے کا ان پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے یا تو ان کے فوجی ٹریننگ اور ڈسپلن کی وجہ تھی کہ وہ میرا ہر حکم بغیر کسی چوچنا کے مانتے تھے ورنہ دشمن ملک میں اگر وہ میری بات ماننے سے انکار بھی کر دیتے تو میں کچھ نہ کر سکتا تھا مجھے ان سے بڑی حکمت عملی سے کام لینا پڑتا تھا اور اب وہ موقع آن پہنچا تھا کہ میں انہیں مکمل اعتماد میں لے لوں اور ہیڈکوارٹرز تک رسائی کے لیے ہم سب اکٹھے بیٹھ کر منصوبہ بندی کریں میں آج تک ان کے گھر کے اندر نہیں گیا تھا اور اس کی وجہ محض سیکیورٹی تھی میں نے انہیں کہا کہ کل شام میں ان کے گھر آؤں گا اور وہیں ہم سب اس مشن کی منصوبہ بندی کریں گے انہیں ابھی تک چونکہ کوئی مکمل مشن سونپا نہیں گیا تھا اور این ممکن تھا کہ ان کی یہ سوچ ہو کہ ان کی مدد سے مشن مکمل کر کے سارا کریڈٹ میں خود لینا چاہتا ہوں اگر انہیں یہ غلط فہمی بھی تھی تو میں اسے بھی دور کرنا چاہتا تھا میں صرف ایک بات سے خوف زدہ تھا کہ وہ جونئر رینکس سے تھے جن کا کام صرف احکامات کی تکمیل کرنا ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ حالات کہیں بگڑ جاتے تو وہ سنبھال نہ سکتے تھے اور یوں سارا کا سارا کھیل بگڑ جانے کا خدشہ تھا ٹریننگ کے دوران ہمیں یہ بات کافی زور دے کر بتائی گئی کہ ایک وقت پر جاسوس خود پر اعتماد کرنے سے بھی ڈرتا ہے لیکن اب ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے حالات کا تقاضی یہ تھا کہ میں انہیں اپنے مشن میں شامل کروں